دعا زہور ضرورت زمانہ سلواتکہ علیہ وعلابائی فی حاضر ساتھ و فی کلیسہ مسادلہ علیہ ونہار ولین وحفظن وقائدن ونسرن وطلیلہ اینہ تاوت اسکنہو وردکتو واتمتیہو فی خاوت طویلہ یا مدبر الامور یا بائث من فلکبور یا مجری البہور یا ملجن اللہ حادی دل دعوت علیہ السلات و السلام کریم اللہ رحم اللہ علیہ وغیب اللہ بے میسل بے میسل خالق راستے محمد والے محمد عزت و طہارتہ پانی اندی پر خلوص صفے ماتم وچھے اپنے تاہر در بارج کا بول دے منظور فرما ہر بندے تے آمین اکنا واجب نہیں بلکہ اوجبے میرا بارمہادی پہ فرمائندے میں ہر اس بندے دے انتظار کریں دو ناجڑا میرے پاک دادے علی دے محبے مالک پہ فرمائندے انتظار کری گل دے میرے دادے علی دے منان اللہ ساڑھے چودہ تو کچھ منگے تو یسا چودہ آتا کر رہے ہیں آمین اکنج کنجوسی نہیں کرنے مالک یہاں کیکی واسطہی محمد والے محمد عزت و طہارت دا واسطہی پنجاب بارن چہارتا معصومین علیہ السلطہ و سلام دا بانیان دا تمام خرچ خرچات اپنے پاک تاہر در بارج کا بول دے منظور فرما تمام ذاکرین دے پڑھائی میرے تو پہلے جتنے پڑھ گن میرے بات جتنے پڑھ سن میرے واجب قطر پاک سیدہ بی بی اپنے در بارج کا بول دے منظور فرما میرے کریم اللہ جتنے تر باک تاہر در بارج خالیہ ترازن انہا نور رحمت طالب فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد نارے تکویر خالقی حقیقی دنا بہت بلندے اس خالق دنا چھے جر کریمی رحیمی آلم الغیبے بمثل بمثالے قل ہو اللہ آہدے اللہ سمتے لم یلد ولم یلد دمیسنا خالقے لودرالے ہو اس خالق دنا چھے جر اللہ دمالکے کلم دمالکے کرسی دمالکے اس پاک ذات دنا چاہے جڑا پاک رسول اللہ دائی خالقے پاک علی دائی اللہ بلند آواز نالجواب دے سو نارے تکویر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ وجہ تغلی کے کائنات نبیے اللہ دیکلی رحمت نبیے ایک لگ ترے بھی آدار نو سو اٹھانوے نبی دا سردارے لودرالے ہو اللہ دا مکیے اللہ دا مدنیے اللہ دا عربیے اللہ دا سونے اللہ دا مٹھے اللہ دا محبوبے اللہ دا حبید اجھے چپ کر کے بیٹھے ہو اس نبی دا نا چاہے جڑا پاک کسنین دا پاک نانے زیب زمانے پاک سیدہ دا پاک بابے شرافت دا کابے ٹورے تا قرآن بڑھن دے بولے تا قرآن بڑھن دے سمے تا قرآن بڑھن دے جتنے جتنے ذہنے چھ رسالت دا نا بولندے اتنا بلند مرنال بولے زنارِ رسالت نا نا نارا نار رسالت یہ رسول اللہ ناری حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی ناری حیدری یا علی حسینیت یزیدیت دشمنان اہل پیت تلانت دشمنان جناب سیدہ تلانت بے شمار بے شمار اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی کوئی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں میرے بعد میرے واجب القدر واجب الہترام میرے استاد معظم بابا سید جلید صدر قازمی صاحب ماری شاہ صغیرہ تو موجود ہیں سیدہ باب الحوائی دے اولادنا تے منت کھڑا کرے نا جڑے آپ باب نوجوان پیچھوں بیٹھے ہو سادات ہو غیرے سادات ہو مربانی کرے سو ہیک ایک چار چر قدم آگا آجاؤ کیونکہ مجلس تا محاول بن جے میں تو آڑے محاول نہ تو نواقف تو سی میرے محاول تو نواقف کوشش کرے ساں توڑی امیدت پورا اتر ساں مربانی مربانی جی روز ناظر میں ممبر بھائی میرے خطبے دنہ حضرت عمران بسم اللہ دنہ خدیجہ تلکبر آئے ٹھیک ہے نا جی روز اتراز کی تجند ہے کہ شیعہ خیر البریہ محظم ملت نوجوان چاچا جی مجلس کریں دن گھارچ علامت صاحب روٹی کھا ون دی ہووے نہ ہووے ذکر کرامنے بچے اندھی روزی مل دیئے یا نہیں مل دی مجلس کرامنے کیا مل دینے زرچہ کازمی یا جگزتر پڑھنی ہے مجلس دیونا چاہنا شیعہ خیر البریہ دے محظم ملت نوجوان نا لو کے ہی کو پیغام دیتا ہے بھولنے اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی تھوڑا جے بیداروں میں اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی تاریخ کی کتاب ہے مجلس حسین کی جیڑے آخری حلالی بیٹی ہو تاریخ کی کتاب ہے مجلس حسین کی تو تا دینے تیری گلے یا میری گلے نہیں میرے ویر نہ فلین دی گلے نہ کتبہ دی گلے نہ غنطہ دی گلے نہ کلندرہ دی گلے سنتا خدا پی آکے گر ہوتا وجود میں کتنا بڑا سواوہ ہے مجلس حسین کی جیو بھائی یا اہلی یا اہلی رادی کھلا جیو تو سوستے رہو خدا کے دین کا دنیا میں اجازت ہے میں بادشاہ محسن انسانیت بادشاہ طبیب فدرت بادشاہ دیزت و تہارت تیچار سترہ اور پڑھ لما توجہ ہے نا اسلام کے دین کا دنیا میں زین زندہ ہے خدا کے دین کا دنیا میں زین زندہ ہے سنا کی نوک پہ زہرہ کا چین زندہ ہے سنا کی نوک پہ زہرہ کا چین زندہ ہے سنا کی نوک پہ زہرہ کا چین زندہ ہے مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ یا اہلی یا یا اہلی مہربانی جی حوصلہ زیادہ شکریہ بسم اللہ کرنہ جی ایک سوال کیتے ہیں مولا میرے کائنات تیا کہ سوال لی تے مالک اس لجوات دیتے ہیں بہترک یہ اجازت سوال ہی سوال کیتے ہیں علامہ صاحب سرمایہ ملت جعفریہ سڑے اہل تشید بہت بڑے عالم میرے سامنے موجود ہیں پاک سیدہ بی بھی انہیں دی ڈیوٹییں کبول کرے مالک انہیں دی زبان زیادہ اثر دے وے سوال ہی سوال کیتے ہیں مولا تو سکون تو پہلے ہو یا کن تو با دے چھو انہیں تھوڑا جی توجہ جا کرے ہیں سوال ہی سوال سنیں پاک امیر المومنین زمانے دی مشکل کو شاہ علی بادشاہ دا جواب سنیں سوال ہی بہترک سوال کیتے ہیں مولا تو سکون تو پہلے ہو یا کن تو بولو یار کن تو پہلے ہو یا کن تو با دے چھو عادہ مالک تُسا کون تُو پہلے ہو یا کون تُو بات دے چھو زمانے دے مشکل کو شاہ علی سوالی دی پہشانی چھو میں سوالی حیران ہو یاد ہے مالک میں سوال کریں نا تُسا جواب اج میری پہشانی چھو دے ہو میں سوال کی تے تُسا جواب اج میری پہشانی چھو میں مولا فرمایا میں علی دی زندگی اج پہلی وار چنگا تے سونا سوال ہو یہ نہیں تا میں حسرت کھا کی جیڑا وڈا سخیہ سے اتنا کسے منگیا نہیں تُوال مائلی تُو کسے پُچھے نہیں تایا میں علی تی زندگی اچ میں علی دے معار تے پیلا سوال کی تے ہون تو سوال کر میں علی جواب دے ہو آخری حلالی تے توجہ بھائی ہون تو سوال کر میں علی جواب دے ماқتین سوال دا مز آوا ہے زمانے دے امیر جواب دا مز آوا ہے لو درالےہو بکیں قدمتیں اطلا کے سوالی completed ans وال پہلے ہی هاں مالک سوال ہونی یہ ائی مالک صے والے پہلے ہی ہاں مالک سوال ہونی ہو تو سکون تو پہلے ہو یا کون تو بادے چھو کتنے پندے بولے سو کتنے حلالی بیٹھو کون تو پہلے ہو یا کون تو بادے چھو زمانے دے مشکل کو شائلی وقت سوالی دی پہشانی جم گیا دن یاد رہ کون تکل دی گاڑ میں علی عرشتے بھائی کی آدم دی میٹی کو نہیں دارے ہاں سرچا 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 سوالی دا سوال سونا لی بادشاہ دا جواب سونا اے کال دی گاڑے ایڈی سوڑی لطف دی سی ایڈا سوڑا انداز ہے اے بادور کا چہر ہنو میں آکن بادور کے لوٹ یالا سال جان دے ہو تو انہاں گاڑے میرا پوتر ایک کال دی گاڑے کیونکہ سارا ماجرہ بادور کو ناندے اکھی دیا کو گھوم رہے ہوندہ تو انہاں کال دی گاڑے ساڑے سامنے سارا ماجرہ ہوئے آدم مالک تو سکون تو پہلے ہو شکون تو بادے چھو زمان دے مشکل کشا علی جواب دے کے پیادے بھولنے کون تکال دی گاڑے میں علی عرشتے بھائی کی آدم دی مٹی گنہیں دارے ہاں کون تکال دی گاڑے میں علی عرشتے بھائی کی آدم دی مٹی دلنچ علی بادشدی ولایت مجود ہوئے ماں علی جن ولی اللہ پڑھ کے دو دو بیوائی ہوئے اس بندے دی دیارت کرے نا کازمی چوتی ستر پڑے پندہ سمین ملک بیٹھ روے کون تکال دی گاڑے میں علی عرشتے بھائی کی آدم دی مٹی گنہیں دارے ہاں میں علی بھائی کے کوفے دے ممبر ہوتے خو سلونی دے داوے کرے دا میں علی بھائی کے کو آخری ستر دی انتدار کرنی آخری ستر دی انتدار میں علی بھائی کے کوفے دے ممبر ہوتے خو سلونی دے داوے کرے دارے ہاں مالک بیادن کئی بنائے پادشاہ کہیں دی کل دار بھا نودی کشتی بھمر چو چھوڑیں دا رہا رات میں راج دی کلی رحمت سنگ میں تا اللہ دی جاتے بھولیں دا جیو بھائی جیو بھائی رات میں راج دی کلی رحمت سنگ میں تا اللہ دی جاتے لو درانے ہو سوال ہی پریشان ہویا قدمہ دیت اللہ گیا تھا مولا اتھا ہی راج ہے مالک فرمائے نا میں اللہ دی جاتے بھولیں دا رہنا دے میں ممبر بھائی میں تا اللہ دی جاتے بھولیں دا رہے ہاں صدیقی صاحب قدمہ دیت اللہ گیا تھا مالک اتھا ہی راج مالک اتھا ہی حکومت مالک دسا سکتے ہو توڑا تاروف اتھے کے توجہ ہے نا مالک توڑا تاروف اتھے کے زمانے دا مشکل کو شاہل دیا علی بات سے آپ نے فرمائے دینا ارشتہ ہرمیڈی ہے فقط سیرگا ارشتہ ہرمیڈی ہے فقط سیرگا میں کوئی ارشتہ کہہ رہے جلی آکھ دیں جے زمینہ تے ہوں وہ پوری دنیا ہوتے میں کوئی مومن موالی علی یہ ہو بھائی یہ آئے لی دامن وقت تے گنجیش نہیں چند سترہ جناب سیدہ دی فضیلت تے وقت قدی موقع ملیا تفصیلا بادشاہ ماندہ ذکر کرسیں دس نچانہ پاک سیدہ بی بی تاہرہ بی بی معظمہ بی بی کس فضیلت دی مالے کی توجہ ہے نا ہجابِ اسم سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں لو دنیا لے ہو پاک ممبر تے میرا حد تے پاک علمائن دے درمیان کھلا جتنی ہمیں پہلے سترہ پڑھی ہیں اس تُو اگلی ستر دی توجہ واسطے محنت کی تی بے بندے میرے نال رال جا ہجابِ اسم سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں نا زمین ممبر بھائی صدیقی صاحب اگلی ستر دو میں ذہرین قربان گھر جڑا ہجابِ اسم سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں گڑھ بندے جڑھا جا خاموش بیٹر وی ہجابِ اسمت سے ایزن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں کلم کے اوپر نکاب دے کر میں عدب سے لفظِ بطول لکھوں مبہ اللہ کی صداقتوں میں نساء ناکہ شمول لکھوں وجودِ الفت کے اس چمن میں حیاء کا پہلا نزول مکمل تارف چکرامہ سیدہ بی بی طاہرہ بی بی آلیت معلمہ غیر معلمہ بی بی کس فضیلتِ مالکے کس شان و شوقتِ مالکے کتنی فضیلتِ مالکے وہ خلد محروف وفا کی زینت ماہِ شرافت کی چاندنی ہے وہ نبوت کے دل کی دھڑکن وہ ہی رسالت کی روشنی ہے وہ نبوت کے دل کی دھڑکن وہ ہی رسالت کی روشنی ہے آخری علالی دی وہ نبوت کے دل کی دھڑکن وہ ہی رسالت کی روشنی ہے سر جاوے وہ نبوت کے دل کی دھڑکانہ وہی رسالت کی روشنی ہے وہ آیتوں کی طرح مقدس ہے وہ ہے نبی کی نیک بیٹی مبالا نے یہ رات کھولا نبی کی دیکھو ہے ایک بیٹی جیو بھائی یاہی لی یاہی وسط دہن تا جاگتو جنگا کافی پڑ گیا انہوں دکھیاں دا چند میٹھ دا ذکر سون لو جنہیں دے جندرے لگے تے جاپی انہ لگیا جرنید کیا جو اس بی بنو پرزہ دے میں جڑی پاک رسول دی زخمی تھی جڑی پاک رسول دی لٹی ہوئی تھی جڑی دی جائے لی میڈا جنازہ آترا تہلے چاویں میں مسلمانہ دی تھکی ہوئی سائے سوچ کی تائے پائے علچن گئی رب جانے سید کاؤن فضائل جی میں تیڑا دل لائے انہیں شونی فضائل ہوں دے ذکر ہونر مسائب ہوں دی پاک سیدہ بی بی دی آتا سائے سوچ کی تائے پائے علچن گئی رب جانے سید کاؤن سوال کریں دا پیان سائے سوچ کی تائے پائے علچن گئی رب جانے سید کاؤن جی سوارن مہر نبو ود دے وط ہیٹ خنجر دے کاؤن جی سوارن مہر نبو ود دے وط ہیٹ خنجر دے کاؤن جی سردارن پاک مدینے دے وط نوک سنان تے کاؤن جی پردہ دار تطہیر دے وط شام زندان اچھ کاؤن میں نو کریں جوان جوانیاں مانے میں نو کریں میری نو کری تمامے بسم اللہ کریں سائے سوچ کی تائے پائے علچن گئی رب جانے سید کاؤن جی سوارن مہر نبو ود دے وط ہیٹ خنجر دے کاؤن جی سردارن شہر مدینے دے وط نوک سنان تے کاؤن جی پردہ دار تطہیر دے وط شام زندان اچھ کاؤن اگر تری روم انتے دل بان گئی میرا ڈادا استار پیر خادم حسین شاہ ٹھتریہ لائک سترہ دو دائی بابیوری فرمائن دے ان کے ساڑی اوقات نہیں ہے سا مولا امام حسین دے زاکر صدا بیے او فرمائن دے ان شبیر دی زاکرہ سین میڈی کتی مجلس آپ ای جا دے شبیر دی زاکرہ بازورک مہرن لبا کرنے نبوینہ تے او ایدھا تالیہ آن بابیوری فرمائن دے ان شبیر دی زاکرہ سین میڈی کتی مجلس آپ ای جا دے پہلی مجلس پڑی اس شام دے جدہ تھئی سین آزا دے میں بس ملا کرا پہلی مجلس پڑی اس شام دے جدہ تھئی سین آزا دے دوجی مجلس کبار معصوم آتے ہائی غریبی دوجی مجلس کبار معصوم آتے تری جی پڑی اس شہر پھرا دے چوتھی مجلس پڑی اس وطن آتے جدہ لگی اس گال دکھی آتے سیدہ میں کوشش کرے دا میں مخدرات اس میں بی بیاں دے ممرہ دے نا نہیں چاہن دا چوتھی مجلس پڑی اس وطن آتے جدہ لگی اس گال دکھی آتے ہمیٹی تے بھائی کے بے وطن آن روان آلیا تاریخ دے مطالعہ کر تاریخ خلی ڈس دن کربلا تو لائکے کوفہ تا ہی پنتہ لی میلے بن دے ہیک دا ہیک جملہ ماں صاحب دا اپنے واجب القدر نمیمبر دے ہوا لمبی چوڑی پڑھائی نہیں میرے حصے دیہان جا گئی کیا کہ کربلا تو لائکے کوفہ بھرگ پنتہ لی میل بن دے تاریخ خلی لکھے ایو پنتہ لی میل لو دران لیو بندہ اٹھاں تے سفر کرے چھے گھنٹیں اندھا سفر بن دے شاء اللہ میں گل سمجھا لما پنتہ لی میل بن دے کربلا تو لائکے کوفہ ایو پنتہ لی میل بتورک بندہ اٹھاں تے سفر کرے نا چھے گھنٹیں اندھا سفر بن دے اللہ جانے کیسے راں گے جملہ ماں صاحب دے سنوستے چھہاں گھنٹیں اندھا سفر اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی پاک حسین دے ماں آری بچڑے نو ایو چھہاں گھنٹیں اندھا سفر چاچا جی چون گھنٹیں اندھا کھیتے چون گھنٹیں اندھا مہinspcotر ایو سفر تے کھیتے جوان جوانیاں مانے کرو سوال کازمی سید اوٹھ دردے گئے ہو سیڈا اززا تے حسین دی پدیلتی قسم جا گیا دا ممبر تے میرا حد تے اول اترالے اور دردے نہیں گئے اوٹھ بجدے گئے آئے نا اززا تے حسین دی قسم جا گئے اوٹھ بجدے گئے آئے نا سیرے بجدے نا ان گئے تاریخ اللہ لکھے انا پنتا حلیاں میلائی ترتا حلی بچے سیدہ دے اونٹھا تو چھنے نا سنسے مزہیب سنسے مزہیب میں بس ملک رہاں میں بس ملک رہاں انا پنتا حلی میل دا سپرے چھین گھنڈیاں دا سپرائی چھون گھنڈیاں سجاد بادشاہ تے کیتے ترتا حلی بچے سیدہ دے اوٹھا تو جنے نا ایک زمیدار ہے جنہا ریویت کریں دے میں اپنے کھیتانوں پانی لائی وداس میرے کھیتان دی ہاتھ دے بیچ سیدہ دے چار بچے جنے نا جنے نیت کر کے بیٹھو سیدہ بی بی نو پرزدے میں چار بچے میرے کھیت دے ہاتھ دے جن پیڑا لوگ رہا لے ہو آدھے روندہ ہوئے روکی آدھے میں سیدہ دے بچے دفن کریں دا یہ ریویت کریں دے میں ترائے بچے دفن کر لیں دا چھو تھے بچے لے پاس دے ٹورن دے ارادہ کی تے ایک بی بی ہے جنے مستے دے مہو تی پٹی بھدھی ہوئی ہے جنے ہاتھ پاس دے آئی ہے جیڑی بین کر گیا دیا میں مسلمان آدھے لٹی ہو یاں اوہ میں رسول دی دکھی دیا میں ملنات کریں دیا میرے بانی کارا اگلے ترائے بچے دفن کر لیں دے یہ ساڑھی سیدہ دی گھئے رہا تھا مجلے اوہ میں جانا تھا جنہ تلوکی دی لٹی اوہ میں جانا تھا جنہ تلوکی دی